سعودیہ میں قید پاکستانیوں کے اہل خانہ کی دعائیں رنگ لے آئیں سعودی ولی اہد کے اعلان کے بعد پاکستانی قیدیوں کی واپسی جاری مزید ڈیر سو قیدی وطن واپس پہنچ گئے لاہور ایرپورٹ پر تمام افراد اپنے پیاروں کو دیکھنے کے لیے بیتاپ مہنگے پکوان سے دھڑا دھڑ کمائی ٹیکس ادائیگی میں گڑ بڑ یاسر بروسٹ بی ایف بی آر کے ریڈار پر ایم ایم آلم روڈ برانچ پر چھاپا سیلز پر چیز سمیت آہم ریکارڈ کبزے میں لے لیا انجنرنگ یونیورسٹی کے وی سی کا انتخاب نون انجنئر کریں گے ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی وکری پالیسی یو ای ٹی کے وائس چانسلر کی تقاروری کے لیے پانچ رکھنی کمیٹی بنا دی کمیٹی میں انجنرنگ فیکالٹی کا کوئی میمبر شامل نہیں حکومت اور اپوزیشن زماعتیں نیپ کے خلاف ایک ہو گئیں پی ٹی آئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ایک آواز خاجہ سلمان رفیق، عبداللیم خان اور حسن مرتضی کی نیپ پر تنقید سلمان رفیق نے کہا قومی ایداروں کا کام اغوا برائے تابان کرنا نہیں ہوتا عبداللیم خان بولے کبھی ایک روپے کی کرپشن نہیں کی افسوس ہوتا ہے کہ نیپ کی سلاکھوں کے پیچھے ہوں حسن مرتضی نے بھی نیپ کو آڑے ہاتھوں لیا ملک میں اتصاب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے علیم خان اسطیفہ دے کر ایوان میں آئے ریمانڈ اور چالان ہونے پر بھی کچھ سیاستدان اسطیفے کیوں نہیں دیتے اہدوں سے چمٹے رہنے والوں کا اتصاب پھر کوئی اور ہی کرتا ہے اہدوں کے پیچھے چھپتے ہیں تب ہی یہ حال ہوا ہے وزیر قانون راجہ بشارت کا ایوان میں علیم خان کے بیان کے بعد رد عمل خود ایتصابی کے لیے ایوان کی کمیٹی بنانے کی بھی تجویز ارکان اسمبلی کی گرفتاری سے کرپشن ختم ہوتی ہے تو پھر سب کو پکڑ لو سرکاری ملازم کی کوئی پوچھ گچ نہیں صرف سیاستدانوں کے اساسے ڈیکلیئر ہیں اور کسی کو کوئی نہیں پوچھتا عزمہ بخاری نے آپ کی کارروائیوں پر پھٹ پڑی علیم خان اور آغا سراج دورانی کی گرفتاری کی مضمت پنجاب حکومت نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کر دیا پرائمری تک اردو میں تعلیم دی جائے گی انگریزی بطور مضمون شامل ہوگا چولستان کے بچوں کو بھی لاہور کے طلبہ جیسی سہولیات ملیں گی بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاری سے ترقی کر سکتے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار کا افتتاحی تقریب سے خطاب سانہ ساہی بات جے آئی ٹی کی ریپورٹ مکمل زیشان کسوروار خلیل کی فیملی بے گنہ قرار گاڑی کے اندر سے فائرنگ کے کوئی شواہد نہیں ملے زیشان کے فان پر مشکوک افراد کے رابطوں کے درجنوں پیغامات ملے ذرائے آپریشن میں حصہ لینے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی سفارش خلیل کی فیملی کو بچایا جا سکتا تھا سری ٹی لی نے اختیارات سے تجاوز کیا ریپورٹ وزیرعالہ کو پیش مقتول زیشان کے بھائی اعتشام نے جے آئی ٹی ریپورٹ مسترد کر دی کہتے ہیں جے آئی ٹی سے انصاف کی توقع نہیں تھی ایک جوڈیسل انکوائری پر پورا یقین ہے علا افسران اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں عوام بھارت کی مضموم حرکت کا جواب دینے کو تیار ہیں کچھ بھی ہو جائے بھارت کو پاکستان ہی نظر آتا ہے ہم اخلاقی سیاسی اور سفارتی سطح پر کشمیریوں کے ساتھ ہیں محمد بن سلمان کے دورے نے واضح کر دیا کہ پاکستان تنہا نہیں گورنر پنجاب کا لاہور چیمبر آف کامرس میں تقریب سے خطاب فیاض الحسن چوہان کی نواز شریف پر تنقید بولے نواز شریف اور موڈی اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی تھی جان بوجھ کر وزیر خارجہ نہ بنایا گیا بھارتی الزامات جھوڑ دا جھوڑ کے علاوہ کچھ نہیں بھارت نے کوئی غلطی کی تو مو توڑ جواب دیں گے نواز شریف کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا شہباز شریف کی جناہ ہسپتال آمد پر گفتگو بولے میری کمر میں درد ہے بھائی کی آیادت کے لیے آیا ہوں مریم نواز کی بھی اپنی دادی شمیم بیگم کے ہمراہ جناہ ہسپتال آمد لیگی کارکنان کی ہسپتال میں دھک پمپیل بدنظمی نواز شریف کی بیماری سادہ نہیں احتیاط ضروری ہے میڈیکل بورڈ کا کام بیماری کی تشخیص کرنا علاج حکومت کی ذمہ داری ہے کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ بورڈ نے کرنا ہے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا صحیح سے متعلق تحافظات کا اظہار حکمران دولت اکٹھی کرنے میں مصروف ہیں ہر مشکل وقت میں علماء نے امت کو بچایا ہے موجودہ صورتحال میں علماء کو کردار ادا کرنا ہوگا امیر زماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں تقریب سے خطاب دس سالہ احمد چائل پروٹیکشن بیورو کی تحویل میں واقعے کی تحقیقات میں اہم پیش رہ پولیس نے شیر شاہ چوکی سے دو ہٹر برامت کر لیے فرانزک ٹیس کے لیے لیب بجوا دیے زیر حراست ملزیوان سے تفتیش زاری پولیس نے تاحال بچے کا بیان ریکارڈ نہ کیا جلد حقائق سامنے لائیں گے پولیس حقام بھارتی ٹیمارٹر نہیں چاہیے لاہوریوں نے فیصلہ سنا دیا شہر میں بھارت کے ٹیمارٹر کا بائیکارڈ جاری عوام پاکستان کا مہنگا ٹیمارٹر خریدنے کو تیار نقشہ سٹوپ پر جماعت اسلامی کے کارکن سرا پہت اجاج مدی سرکار کے پتلے پر ٹیمارٹروں کی بارش کر دی بھارت کے خلاف بھی نارے بازی لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن الڈوی ایم سی کو پیچھتر کروڑ روپے کی پہلی قسط جاری ایک عرب چودہ کروڑ روپے چار روز میں جاری کرنے کی یقین دھیانی پیسے نہ ملنے پر گزشتہ روز صفائی ورکرز نے ہرتال کی کال دی تھی ریزیڈنسی ہاؤزن سوسائٹی میں ایک سو پینٹالیس پلوٹوں کی غیر قانونی تعمیر کا معاملہ انٹی کرپچن نے ڈائریکٹر اسٹیٹ منیجمنٹ الڈی اے کو تائیس فروری کو طلب کر دیا سرکاری آرازی کی غیر قانونی آلارٹمنٹ کا کیس انٹی کرپچن عدالت نے ملزم سابق ایڈیشنل کلیکٹر قصور کو طلب کر دیا گریٹر اقبال پارک میں تعمیراتی کام مکمل کنسٹرکشن کمپنی نے پارک پی ایچ اے کیس برد کر دیا پارک کی تزین و عرائش اور مرمت کی ذمہ داری پی ایچ اے کی ہوگی پولس ٹریننگ سکولز میں نئے قوانین کورسز اور سلیبس مطارف آئی جی پنجاب امجد جاویز سلیمی کہتے ہیں پولس ملازمین کی تربیت کمایار بہتر بنانا ضروری ہے ڈالپن فورس کو مزید ٹریننگ دی جائے گی شہر کے نوے فیصد دوگوں کو ہیلمٹ پہنا دیئے سی ٹی او لیاقت علی ملک کا دعویٰ کہتے ہیں ہیلمٹ کے باعث نوے فیصد ہیڈ انجریز میں کمی آگئی آبادی بڑھ رہی ہے وارڈنز کی تعداد کم ہو رہی ہے ہر جگہ پر وارڈن موجود نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں پارکنگ کمپنی نے غیر قانونی مقامات کو قانونی کارار دیا اسی لاکھ گاڑیوں کو اٹھانے کے لیے صرف پچیس لکٹر موجود ہیں پریس کلپ کے پروگرام میٹ دا پریس میں گفتگو ایف بی آر اور کارپوریشن سمیت دیگر مسائل کے حل کی تلاش شال پاکستان انجمن تاجران تاجر اتحاد کے لیے سرگرم تاجر قیادت کا نسبت روڈ کیامرا مارکیٹ کا دورہ صدر انجمن تاجران ملک آمانت علی کہتے ہیں شٹر پاور کو متحد کرنا ہوگا بریوکریسی مسائل پیدا کر رہی ہے ماں بولی پنجاب زبان کا پرچار پلاک کے زیر احتمان تقریب کا احتمان پنجابی بولی پر خاص ڈاکومنٹری دکھائی گئی بابا بلے شاہ بابا فریض سمیت صوفی شعرہ کا کلام بھی سنایا گیا یونیورسٹری آف سینٹرل پنجاب میں پانچ روزہ ٹاکرے کا دوسرا روز بیلڈنگ اے میں اٹھائی سو سے زائد طالبہ کی مختلے مقابلوں میں شرک کر سپورٹس ڈانس پرفارنمر اور ککنگ کی ٹیموں نے پنر دکھائے بیلڈنگ سی میں مقابلہ حسن ناتھ میں ترپن طالبہ نے سما باندھا یو سی پی کے انٹرپرنیورشپ کلب کے زیر احتمان بزنس آئیڈیا پروگرام رسہ کشی کے بھی مقابلے مجھ بھر کے مختلے بینٹس میں بھی ٹاکرہ چھپی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملتا ہے ٹاکرے میں حصہ لینے والے یو سی پی کے دنگانے لگے یو سی پی تعلیمی میدان کے ساتھ غیرمحصابی سرگرمیوں میں بھی آگے بیلڈنگ بی میں پانچ مختلے مقابلوں میں دو سو پچھس طالبہ نے حصہ لیا سکیچنگ، لیٹریچر، فروگرافی اور فلمو تیٹر میں بھی فن دکھایا طالبہ کا جوشو خروشت بھی دید دی صلاحیتیں اجاغر کرنے کی طرف ایک اور بڑا قدم اٹھایا گیا دیگر جامعات کے طالبہ نے ٹاکرے کو یو سی پی کا ایک اہم اقدام قرار دے دیا صحافی کے لئے با علم، با خبر اور با کردار ہونا لازم سوشل میڈیا کے فوائد اور نقصانات کا عنوان پنجاب کالج میں چھٹی میڈیا لٹریسی کانفرنس مجیب و رحمان شامی سمیت معروف صحافیوں کی شرکت طالبہ کے سوالات کے جوابات بھی دیئے شرکان طالبہ کی تقاریر اور فنپاروں کو بھی خوبصراہا اور یونیورسٹری آف سینٹرل پنجاب میں کھوالی نائر صوفی کلام کی لائی پروپارمنس نے سما باندیا خوبصورت آواز پر طالبہ جھوم اٹھے